سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ لو یان کے ساتھ تریننگ کرنے کی وجہ سے جیانو شوانگ بلیڈ ماشٹر بن گیا تھا اس سے سوڑ لے سیلڈر بہت خوش ہوئے تھے انہوں نے لو فیملی کے سب لوگوں کو اس کے لیے تینس کہا تھا سوڑ لے سیلڈر جیانو شوانگ کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے تاہی کہ اپنے کلڈیویشن پر دیان دے سکے اور سوڑ گوڈ بننے کی تیاری کر سکے انہوں نے جیانو شوانگ کو بلڈ کن ٹیکنک کے بارے میں بتایا تھا جیانو شوانگ نے پوچھا تھا کہ یہ ٹیکنک بلڈ سوڑ ایلڈر کی خاص ٹیکنک ہے اور لی جوے کو بھی اس کے بارے میں پتا ہوگا تو آپ مجھے ٹیکنک کیوں سکھا رہے ہیں سوڑ لے سیلڈر نے اسے سمجھایا تھا کہ ساری ٹیکنک ایک ہی اوریجن سے آئی تھی اور اس میں کچھ اچھایا برا نہیں ہوتا تمہیں اپنے بلڈ ماشٹر لیول کے کلٹیویشن بڑھانے کے لیے اس سکل کا یوس کرنا ہی ہوگا اور اگر تم اس سکل میں مارت حاصل نہیں کر بھائے تو میں تمہیں اپنا اسٹوڈنٹ نہیں مانوں گا یہ بات سنکر جیانو شوانگ اس ٹیکنیس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اس کے بعد لو یانگ لیجنڈی سوڑ ڈارکرین کو ڈھونڈنے کے لیے یوان کانگ ماؤنٹین کی طرف جا رہا تھا لیکن اس کے سامنے لیجوے آ گیا اس نے اپنی لیجنڈی سوڑ بلڈ گول کو نیچے گرا دیا تھا اور وہ لو یانگ کو بھی لیجنڈی سوڑ کے بینا فائٹ کرنے کے لیے چیننز دے رہا تھا پھر اب ہم لو یانگ کو دیکھتے ہیں وہ اپنی لیجنڈی سوڑ تاؤشین کو ایک ٹیٹ کر کے نیچے گرا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی بینا لیجنڈی سوڑ کے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں لیجوے کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم درپوں کو پر میں گلت تھا لیکن اب جب تم نے اپنی لیجنڈی سوڑ کو چھوڑ دیا ہے تو میں تمہیں مار کر سارا میٹری ختم کر دیتا ہوں وہ اپنی بلڈ لائر سوڑ سکل سے لو یانگ پر اٹیک کرتا ہے لیکن لو یانگ اپنی آئیس سویڈ ڈریگن سوڑ سکل کی مدد سے اس کے اٹیک کو فیل کر دیتا ہے لیجوے اپنی بلڈ ریور سوڑ سکل سے اس پر اٹیک کرتا ہے مگر لو یانگ آئیس ڈریگن کی مدد سے اس کا اٹیک بھی فیل کر دیتا ہے آئیس ڈریگن اس پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو لیجوے اپنی ہسک بلڈ ڈیویل فنڈ بوڈی کو ایکٹیٹ کرتا ہے وہ اپنی ڈیویل فنڈ بوڈی کی مدد سے آئیس ڈریگن کو ختم کر دیتا ہے جس سے اس کے ہاتھ بھی آئیس میں فریج ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ہاتھ واپس نورمل ہو جاتا ہے لیجوے کہتا ہے کہ میں نے ایسے بلڈ سوڑ آرٹ میں مارت آسل کی ہے جس کی مدد سے میں اپنی بوڈی کو ٹھیک کر سکتا ہوں تم چاہے جتنا ڈیویل بوڈی کو ڈیمیج کر دو پر یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی میں نے تمہارے سوڑ اسکلز کو کمجور سمجھا تھا پر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا لیکن پھر بھی تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو اور ہمیں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری لیجنڈی سوڑ تاو شین بھی لے لوں گا لیجوے اس پر اٹیک کرنے کے لیے اپنی پاہر ایکٹیٹ کرنے لگتا ہے اسے روکنے کے لیے لیجوے ایک انرجی بول سے اٹیک کر کے آئیس ڈیگن کو ختم کر دیتا ہے وہ لیجوے پر اٹیک کرتا ہے پر اس کے اٹیک سے بجھ جاتا ہے لویانگ اپنی ہولی ٹائگر سوڑ سکیل سے اس پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ ڈیویل فینڈ بوڈی کافی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور لیجوے کو اس بوڈی سے باہر آنا پڑتا ہے لیجوے کہتا ہے کہ ویشٹ ڈومین کی لوپ فیملی کی ہولی ٹائگر سوڑ سکیل کافی پارفول ہے اس کی مدد سے تم نے ڈیویل بوڈی کو ڈیمیج کر دیا یہ سچ میں کافی اچھی سکیل ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے اٹیک سے بھی اس کے بلڈ ڈیویل فینڈ بوڈی کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس کے اٹیک سے تم صرف ڈیویل بوڈی کو خروج پہنچا سکتے ہو سوڑ سکیل جتنی زیادہ ڈشٹیکٹی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی ایک سپلوزی پاور ہوتی ہے اس لئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی پاور لیول کے حساب سے ہولی ٹائگر سوڑ سکیل کو کتنی بار یوز کر سکتے ہو لیجوے پھر سے ڈیویل بوڈی میں چلا جاتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے کے لئے آتا ہے لویان کہتا ہے کہ میں اپنی سوڑ ماشتری کرنے کے بعد ایک الگ لیول پر پہنچ گیا ہوں اس لئے اب میں اسے اپنی اصلی پاور دکھاؤں گا لویان ایک فورمیشن کی مدد سے ہولی وائٹ ٹائگر اور آئیس ڈیگن کو ایکٹیٹ کرتا ہے اور اپنی جائن تاوشین سوڑ سے لیجوے پر اٹیک کرتا ہے تاوشین سوڑ ڈیویل بوڈی کے بیس سے نکل جاتی ہے جس سے ڈیویل فنڈ بوڈی ختم ہو جاتی ہے اور تاوشین کے اٹیک کی وجہ سے لیجوے بھی بہت بری طرح سے گائل ہو جاتا ہے اور جائنٹ بلڈ گولڈ سوڑ سے جا کر ٹکراتا ہے لیجوے کی آلت بہت خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے بلڈ گولڈ سوڑ اپنے آپ اس کی بوڈی میں چلی جاتی ہے لیجوے پوچھتا ہے کہ یہ کونسی سکل ہے جس نے ڈیویل بوڈی تک کو ختم کر دیا لویان کہتا ہے کس سکل کو میں نے بنایا تھا جب میں اپنے خود کے سوڑ آٹ کو پریکٹس کر رہا تھا میں نے ابھی تک اس میں مارت حاصل نہیں کی ہے اس لئے میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا لیکن جب میں اس سکل میں مارت حاصل کر لوں گا تو تم اپنی لیجنڈی سوڑ بلڈ گولڈ کی مدد سے بھی نہیں بچوا ہوگے لیجوے کہتا ہے کہ تم نے میرا چیلنج اپنی مرجی سے لیا تھا اور تم بینا لیجنڈی سوڑ کے فائٹ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے لیکن تم نے اپنا پرومیس سوڑ دیا اور لیجنڈی سوڑ کی مدد سے میرے اوپر اٹیک کیا یہ بات کہہ کر لیجوے سوستا ہے کہ مجھے وشاہش نہیں ہو رہا کہ اس نے خود اپنا ایک سوڑ آٹ بنا لیا اور اس کی مدد سے ایک نئی سوڑ اسیل کو سیکھ لیا جب ایک بلیڈ ماشٹر اپنے خود کے ماشل آرچ بنا لیتا ہے تو اسے سوڑ گوڑ کا بیس مانا جاتا ہے ابھی تک میں اپنا خود کا کوئی سوڑ آٹ نہیں بنا پایا ہوں پر اس بے اوکوف نے مجھ سے پہلے یہ کام کر لیا اور ایک نئی سوڑ اسکل بھی بنا لی مگر کچھ بھی ہو جائے میں اس سے ہاں نہیں مانوں گا میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا لیجوے لویانگ سے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ کے فائٹ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جب ہم دونوں دوبارہ ملیں گے تب میں تمہیں ہرا کر رہوں گا اور اس وقت تم اپنی جان بچانے کے لیے میرے پیر پکڑو گے مگر پھر بھی میں تمہیں جنہ نہیں چھوڑوں گا اور سب لوگوں کے سامنے مار ڈالوں گا یہ کہہ کر لو جوے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لویانگ اپنی لیجنڈی سوڑ تاوشین کو اپنے پاس بھلا لیتا ہے اور اسے سوڑ سول میں بھیج دیتا ہے سے بھاگ گیا وہ سچ میں ایک ڈر پوک اور بےہکوف ہے لیکن ابھی مجھے ان سب باتوں کو بھول کر ڈاک کرین سوڑ کو ڈھونا چاہیے لویانگ ایک میپ میں لوکیشن دیکھ کر آگے بڑھتا ہے کچھ وقت آگے بڑھنے کے بعد اسے ایک ایشن روین کا ڈور ملتا ہے اس ڈور کے اندر سے جڑنا بھی رہا تھا اور ڈور پر ایک اورہ گلو کر رہا تھا لویانگ اپنی لیجنڈی سوڑ تاوشین کو سوڑ سول سے نکال کر اسے ایک ٹیٹ کرتا ہے جس سے ایشن روین کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے اور لویانگ اس کے اندر چلا جاتا ہے لویانگ کہتا ہے کہ مجھے بتا تھا کہ تاوشین سوڑ ہی اس روین میں آنے کی چابی ہے وہ میپ میں دیکھ کر آگے بڑھتا ہے وہ جگہ ایک دوسری دنیا کی طرح تھی جس بارے میں لوشین ٹونگ نے اسے بتایا تھا وہ اپنی سوڑ کی مدد سے اڑ کر وہاں گھومنے لگتا ہے تب ہی ایک بیشٹ برٹ اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتی ہے لویانگ اپنی ہولی ٹائگر سوڑ سکیل سے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن بیشٹ برٹ اس کے اٹیک کو فیل کر دیتی ہے اس سے لویانگ کو بہت گصہ آتا ہے وہ اپنی لیجنڈی سوڑ تاوشین کی مدد سے ایک فورمیشن بناتا ہے اور اس پر اٹیک کرتا ہے وہ اٹیک کی وجہ سے بیشٹ برٹ نیچے گھر جاتی ہے تب ہی لویانگ کو وہاں ایک سیٹی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے لویانگ تیجی سے اس سیٹی میں چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا موسیقی